دلیتوں کی اور آدادی کی اب اس علاقے کو ترقی سے محروم رکھا گیا وہاں کی ایک لڑائی جو بیریسٹر صدینا ویسی صاحب نے شروع کیا اس سے لڑائی کو ان لوگوں نے کمدور کیا ہے اور دھوکہ دیا ہے ان لوگوں نے دھوک کیا ہے بلکہ سیمانچل کی وہ غریب اور محروم جنتہ جو انصاف کی طلب کے لیے امائیم کا جھنڈا اٹھایا تھا ان کو کوٹ دے کر جتایا تھا اس جنتہ کو دھوکہ دیا ہے وہ کون ہیں وہ غریب ہیں کسان ہیں مزدور ہیں پردیسی مزدور ہیں سہلاب سے پریشان حال لوگ ہیں انپڑھ لوگ ہیں دھوکہ دیا ہے میں سمجھتا ہوں میر جعفروں کے ساتھ ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ راجت جیسی پارٹی جو کبھی مائی سمی کرنگ کی بات کرتی تھی اقلیتوں کی بسیس کر مسلمانوں کی بڑی بات کرتی تھی اور آج اقلیتوں کے درمیان میں پارٹی اٹھ کر آئی ہے اقلیتوں کی آبادی سے اٹھ کر آئی ہے علف سنچک لوگ جیت کر آئے علف سنچک کے لوگوں نے اس علاقے میں اپنے سمسیاں کے سامادھان کے لئے ان کو اوٹ دیا ہے ان کو توڑنے کا کام کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس کیوں بڑی قیمت چکانی پڑے کبھی مائی کہتے تھے آج وہ ایٹو جڈ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے بیہار میں مائنٹی لوگوں کے جتنی آستہ جوڑی ہے امائیم سے اس آستہ کو ختم نہیں کر سکتے تھے بلکہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میں ایک ٹوٹا تھا تو پانچ لے کر آیا تھا آج چار ٹوٹے ہیں تو چوبیس لے کر امائیم آئے گی اور ایسے لوگوں کو بھی دھول چٹانے کا کام کرے گی اس سے ہماری پارٹی میں کوئی گھبرات نہیں ہے جانے والے چلے گئے لے جانے والے لے کے چلے گئے میر جعفر کا کرداج اس نے ادا کیا کیا اور جن لوگوں نے اقلیتوں کو جن لوگوں نے اقلیتوں میں گجرات میں گردنیں کاتی ہیں جن لوگوں نے بابری مجید توڑی ہے اقلیت کے لوگوں نے ایسے لوگوں کو ماف نہیں کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اقلیت کے لوگ اقلیت کی اٹھتیوی طاقت کو جن لوگوں نے توڑا ہے اس کو بھی ماف نہیں کریں نہیں میرے کنٹرول کا معاملہ یہ ہے یہ پولیسیہ معاملہ نہیں ہوتا ہے کنٹرول ہے ان کو اتنی آزادی ملنی چاہیے سوچ سمجھ کے آزادی ملنی چاہیے جو بھی بندن یہاں پر ہوتا ہے نیتک بندان ہوتا ہے اور نیتک بندانوں کو توڑنے والے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑے پارٹی ہوتے ہیں آپ اسٹینڈ نہیں لے رہا تھے اس مجھ سے وہ بھاگے اس چیز کا اسٹینڈ نہیں لیا ہمیں سے اقلیتوں کا اسٹینڈ لیا دلیتوں کا اسٹینڈ لیا اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے اجلاس جتے سیسن ہوگے ہیں گواہ ہوگا کہ اقلیتوں اور پچھلوں کے جتنے مددوں کو اور سیمانچل کے جتنے مددوں کو یمائیم نے مضبوطی سے اٹھایا ہے اور تمام تر بیدھائکوں کو جو حصے دار بنایا ہے تمام تر بیدھائکوں کو جو بولنے کا موقع دیا ہے جو پرامرس کیا ہے دوسری پارٹیوں میں گئے ہیں ہم لوگ رہے بھی ہیں دوسری پارٹیوں میں حیثیت ہے تلوہ چاٹنے کی یمائیم ہے جو مان سممان کی بات کرتی ہے اگر کچھ لوگوں کو ایسا ہی معاملہ ہے سیمانچل کا بکاس کیوں نہیں ہوا سیمانچل سے اسی نیچر کے لوگ جیت کر آئے جو پارٹی کا طلبہ چاٹتے رہے اور سیمانچل کے مدد کی لڑائی نہیں لڑے یمائیم ایمانداری کے ساتھ سیمانچل کی لڑائی لڑتی ہے اور اخترلی مان کھڑا ہے میں دعلا کرتا ہوں آپ کو مجھے کس کی حمت ہے مجھے کس کی حمت ہے میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی راجنی تک دل نے جنم نہیں لیا ہے جو اخترلی مان کے ایمان کا خریدہ بھی کرتا ہے کہنے کو کوئی لفنگا کسی کو اگر اشارہ کر دے تو تھوڑے ہی ہے کہ بھی ہاں گئے اب ادھر بھی نہیں رہے کیا اس چڑھ الگ نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں کے پیچھوں کے لئے جو بات ہم نے کی ہے سیمانچل کے حق و انصاف کی ہم نے بات کی ہے سیمانچل میں وہ تمام تر بیدھائک جن کی بستیاں کٹ رہی ہیں جا سیلاب کا کہار ہے جا پول نہیں بنا سرک نہیں بنا اسکول نہیں بنا ہوتپیڑل نہیں بنا روزگار کا موقع نہیں آیا وہ اس چین کو ساتھ جیا کیا اس اس چین میں ایمانیم سب لوگ ساتھ تھے کیا دوسری پارٹی آج ہی کیا ہاں جو کومن ماملہ تھا ابھی ماملہ آیا اگری پچھ کا اگری پچھ کا ماملہ کومن ایسو ہے کومن ایسو میں ہم نے بھی پارٹی کا ساتھ جیا لیکن جہاں تک سیمانچل کے مدے رہے ہیں سیمانچل کے مدے میں پارٹی کبھی پیچھے نہیں رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کسی پارٹی نے سیمانچل کے اتنے وقالت نہیں کی ہے جتنا آل پہودی میں ایمانیم نہیں کی بھائی یہ مونگری لال کے سپنے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بیچاروں کی لڑائی لڑنے والے آسرباد کی راجنیتی نہیں لڑنی چاہیے اب یہ امید پالتے ہیں ان سے پوچھے لیکن میں جنتہ کی لڑائی لڑتا ہوں سرک سے سرن تک سرک میں ہماری لڑائی اور مضبوط ہوگی سرن میں بھلی ہماری سنچا گھٹی ہے ہم سرن کے سنچا گھٹنے سے نہیں گھبڑا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بیہار کی جنتہ اس حادثے سے اور ری ایکشن کے ساتھ آپ کو مہا گھٹوندن کے فولڈر میں رہنا چاہیے تھا یہ محسوس ہو رہا مہا گھٹوندن کے فولڈر مجھے کسی کے فولڈر کی ضرورت نہیں ہے میں منترالے کا خواب بھی نہیں دیکھتا اور میں کوئی اپنی ذاتی فائدے کے لیے راجنیتی بھی نہیں کرتا میں تو سریمانچل کی لڑائی لڑنے آیا ہوں بیہار کے دبے کچھلے اقلیتوں کی مجھ کو ایسی چیزوں کو پاؤں کے ٹھوکر میں رکھتا ہے اختور ایمان اور یمائیم بھی رکھتی ہے ہمارے جو راستی ادیش ہیں انہوں نے کبھی بھی ان چیزوں کو آڑے آنے نہیں دیا ہمیں سے سچائی اور حق کی بات کی ہے اور میں اس کا سپاہی ہوں پوری تمانائی کے ساتھ پوری مضبوطی کے ساتھ ان حادثات سے بھی اس طوفان سے بھی ہمارے ارادے اور عظم کا جو درخت ہے وہ ہلنے کیسے کس کو دوسی مان رہا ہے بھاگنے والی کوئی پکڑی ہے جس کو باندھ کے رکھیں گے آپ انسان تو بیچاروں سے بندہ بھاراتا ہے اگر جن لوگوں نے بیچاروں کا تیار کر دیا ہو اس کو باندھ کے نہیں رکھا جاتا ہے بلکل میں نے یہاں کی خبر دی ہے اور انہوں نے کہا ایک سے گھر گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے اور جو زندہ تحریکیں ہوتی ہیں یہ اس قسم کے حالات آتے رہتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے سیلاب میں خاصو خاصاک بہ جاتا ہے اور جو مضبوط پہاڑ ہوتا کھڑا رہا ہے مہاراست کے بعد بیہار میں بھی کھیل ہوگا کیا اس کھیل کی بعد ان کو کہیے وہ کھیل کا جو تماشا دیکھا وہ امید باندھے ہوئے ہیں مہاراست میں جو ہوا غلط ہے اور مہاراستہ کے کھیل کو جو لوگ غلط کہہ رہے ہیں وہ بھی یہ خود غلط کر رہے ہیں بہت شکر